گرامی قدر حضرات نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات انسانی کے معلم ہیں اے جڑا ہونہ آپ نے آپ نو آدھا ہے میں استاد پروفیسر تفلانا دھمکانا ہاں کہ دیاں سنتا دے عمل کردائے اگر حضور دیاں سنتا دے میں آکھا ہوں آ پیڈا پڑھ لے کہ جدو انان دے طریقے تے چلنا ہے کہ وہاں تنانو تنان پڑھا کہ تنو شرم نہیں یوں دی نہیں توجہ فرمائی نا آپ نے یہ رامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک کمال عطا فرمائے کہ جڑا کوئی بندہ بھی سمجھے نہیں سکتا بات دور نہ ٹوڑ جائے اس بات نو ذرا سمجھ لئیے میں بات ایتو چلیا کہ جڑا بندہ اپنا نصب بدل بے سمجھ آرہی نا جی آقا علیہ السلام نے فرمایا فَعَلَيْهِ الْجَنَّةُ حَرَامُن او دیو تے جنت حرام ہو جاتی اس واسطے نصب نہ بجڑی گھر جام پہ ہونا بس ٹھیک ہے فرما اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ لیکن یہ سید ہوئے حضور دیزت پیرا دینا رب اور ہوئے پیر محر علی برگا کمال نہیں ہو جاندی پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا نبیدہ نا لکھنا اوے بول لو تے صحیح تُس ہی گال بولتا رو گئے یہ دیشان ہے بلکہ نا پڑنا یہ نیشان ہے بات دے ویچ اگرچہ آپ نے لکھنا پڑنا سکھایا توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے آپ نے خود لکھنا پڑنا سکھایا بلکہ ایچھے بھی سن لو ایک گل ایچھے میرے حال توجہ فرماو اس تبھی اسی کئی بندے چیک کر لیں دے انہیں ہیں نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ نبی پاک نے کول بہا کے انہوں لکھنا پڑنا سکھایا بلکہ انہیں فرمایا فرمایا کلم اینج نا پھاد کلم اینج پھاد ہاں ہاں اور ہاں فرما دیا علیف اینج لکھ بے اینج لکھ اور فرما دیا علیف نو چھوٹا کر بے نو بندہ کر یہ اگر حدیث سندھ ویچ نوویت گل کریا ہے نبی پاک نے انج سکھایا ہے تو مرآن پڑتا نہیں نہ سکھا سکتا زمانے جنا نہ پڑھے لیکن پیر میرلی شاہ صاحب آپ نے فرمایا نبی جنا ہے نا نبی عدی شاہ نے اچھا انہاں پھر ایک نبی گال کیتی توجہ ہے آپ اگر آپ پیر میرلی شاہ صاحب دی گال مکمل ہو جائے نہ پھر تو اڑی جان چھوٹ جائے گی انہاں کہا حضرت عیسی علیہ السلام نے آنا ہے قادیانی کہاں بے بالکل آنا ہے جناب تو کہنے لگے ہمارے نبی آپ نے فرمایا ہے مزار اقدس میں آرام فرما ہے انہوں نے ایک اتراز گڑے آجی قادیانی آنے توجہ کرے سو آجنے ایک بندہ ستہ پہ ہوئے جاگدہ بیٹھا ہوئے کوئی مسافر آجا ہوئے اس راہ پوچھنا ہوئے ستے پہ بندے کل پچھے گا یا جاگدے کل پچھے گا پیر میرے نشاہ صاحب دے کل جدہ پچھے گا آپ نے فرما نہیں ستے کل پچھے گا آخر علی دا پوتر رہا چیپ کا نا کڑا دے بیٹھنے ستہ پہ جاگدہ پہ آئے فرما مسافر آئے راہ پچھنا کل پوچھے ستے پہ کل یہ جاگدے کلوں پیر میرے علی شاہ صاحب نے جتے سٹ ماری خدا دی سمجھا جا انہوں نے کہا دیا نہیں یا کھنا چاندہ ہاں بھائی ساڑے نبی تے ستے پہنے تے عیسی علیہ السلام آجے زندہ نے تے پھر سانو ہی ساڑے پچھے لاغ جانا چاہیے وہ یا کھنا چاندہ پھر میرے علی شاہ صاحب نگاہ ہے ولایت دنال جی آپ نے فرما تو یہ کر آپ نے فرما راہ پچھنا ستے پہ کل انہوں نے کہا کیا فرمایا جیدہ یادہ بیٹھائے وہاں پہ انتظار کردہ بیٹھا بھی ستا یا اٹھی بھی تا میں انہوں سے پہنے کی دائی جامرہ ہاتھ اٹھا کے بولو یار سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ محبت کے ساتھ میں کیا کہہ رہا اللہ آپ کو خوش رکھے جناب کیسی باری کی اس گلدے میں جناب بولو تو صحیح کیسی باری کیا گئی اس کلام کے اندر فرمایا جدو پوچھے گا وہ ستے پہنو پوچھے گا انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی آپ نے فرمایا جاگ دیو انہوں پتہ اندہ تے لگا نا جاوے اٹھے آپ بیٹھا ستے پہنے انتظار کہ انہوں نے کہا اٹھایا کیوں نہیں فرمایا اٹھانا بھی گستاخی ہے آپ پہ اٹھی سن تدسے سن چلو خیر آخری بات سناؤ پیر میرے علی شاہ صاحب نوادہ جی آپ پہ تفسیر لکھنے ہیں آپ نے فرمایا چوپوئے بادشاہی مسجدے میں چاہ جا داتا نگر ایک پاسے کاغذ کلم تو رکھنا ایک پاسے میں تو ساں پیچھے ہو کے بیجنا اساں بھی دور بیہ کے تو یہاں اپنی کلم نواکھنا اٹھی تے لک میں اپنی کلم نواکھنا اٹھی تے لک لگ پتہ جاسی وہاں سانیاں لکیڑا ہے مرزے نے گال سنینا دمیدہ وجہ پیر صاحب آنا ہے رات تو رات نس گیا کنیر سمجھا رہی ہے جناب میرے نبی تو بعد کوئی نبی ہو سکتا اقیدہ پکا کر لو جس دن پکا ہو جائے گا اس دن ساڑی دنیا بھی بہتر ساڑی آخرت بھی بہتر آمین وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین علماء وآلہ